اسلام علیکم خواتین و حضرات یوہ اور اس خوب کی طرف سے خوش آمدید ہم آپ کو رزانہ علم العداد اور ستاروں کی گردش کے حساب سے کچھ نہ کچھ ضرور بتاتے ہیں آپ اپنی تاریخ پیدائش کے مطابق ہر برج کو دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور کچھ رہنمائی ملے گی جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 جون سے 23 جولائی ہے ان کا برج سرطان ہے وہ اس برج کے اثرات ضرور پڑھیں اسی طرح ہر برج کے سامنے تاریخ پیدائش لکی ہوئی ہے آپ غور سے دیکھیں اور پھر اپنے برج کے اثرات پر غور کریں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری کوشش آپ کے لیے ضرور کچھ کامیابیاں لائے گی برج حمل ایریز آج آپ کو ذاتی کام کرنے میں آسانی رہے گی سرکاری غیر سرکاری اداروں سے کام ہو سکیں گے مگر قانونی کاموں میں تیزی نہ کریں کسی اچھے وکیل سے مشورہ لے کر پھر چلیں برج سور ٹورس بیرون ملک جانے والوں کا راستہ آج کلیر ہے انشاءاللہ کامیابی ملے گی کاروبار ملازمت ذرات جائدات سب کاموں میں انشاءاللہ ورکت ملے گی برج جوزہ جیمینائے کوئی مستقبل کے بارے میں اچھی پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں اکوکل عباد کا خیال بہت ضروری ہے بیٹی ایک رحمت کا درجہ رکھتی ہے شادی منگنی کے موقع پر بہت خیال رکھیں برج سرطان کینسر جو لوگ شراکت کے کام شروع کر چکے ہیں ان پر پوری توجہ رکھیں اب ان کو خراب نہ کریں صحت پر توجہ دیں دل کے مریض سفر میں میڈیسن ساتھ رکھیں برج سرطان کینسر خیال رکھیں چیک اپ کرانا ضروری ہے کام پر مکمل توجہ رکھیں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا برج سنبلہ ورگو کچھ گھر کے صداور مسائل بھڑ سکتے ہیں ہر بات کو دیکھیں اور علم کے مطابق چلیں آج معاملات میں رکاوٹ آ سکتی ہے مگر پریشانی والی بات نہیں ہے جس کام کو کریں مضبوط فیصلہ کریں برج مزان لبرا کاروبار میں دشمنی پیدا نہ کریں ہر معاملہ میں اپنے آپ کو سائیڈ پر کر لیں عام دنوں کی بجائے آج کا دن قدر بہتر ہے کام آسانی سے ہو جائیں گے انشاءاللہ کوئی معاملہ اگر علج جائے تو حکمت عملی سے اس کو درست کریں برج اقرب سکور پیو دھوکہ باز آپ کو کسی اسکی میں پھنسا سکتے ہیں ہر کام کو خود کریں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی مگر خریداری سوچ کر کریں صورتحال بدستور تبدیل ہو رہی ہے اپنے کام میں دیانت تاری رکھیں پریشانی کے دن کم ہیں آگے انشاءاللہ خوشحالی آئے گی برج کوس سیگٹیریس زمین جائداد فروخت کنا آج مناسب نہ ہوگا روپیہ ویسا میں برکت نہیں رہے گی آج آپ اپنے پینڈنگ کام اکمل کر سکتے ہیں الجے ہوئے مسائل حل ہو سکتے ہیں آج کا دن ضائع نہ کریں بہت امید ہے اللہ پاک کی مدد ملے گی برج جدی کیپریگون صحت پر مکمل توجہ رکھو انشاءاللہ ایک بڑا اہم معاملہ حال ہو سکتا ہے آج مالی لحاظ سے بہتر دن ہے برج دالف ایکویریس سیاسی سماجی حلقوں میں رابطہ بڑھے گا کاروباری سرگرمیاں بہتر ہوں گی سفر کرنا بہتر رہے گا آج اللہ پاک سے دعا کے بعد وعدہ کریں اور تھوڑی تھوڑی بچت کریں جلدہ ہی خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی آج کا دن بہت سے فوائد لائے گا برج حوت پائیسیس غور فکر کریں حقوق علیبات سے خاص طور پر اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں آپ کو اندازہ ہے کہ کس مقام پر غلطی ہو رہی ہے کاروباری معاملات درست کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی